بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین دین دنیا چینل میں آپ کو خوش شامدید کہتے ہیں ناظرین اسلام کو نیچہ دکھانے کے خواہش مند اس دنیا میں بہت ہیں جو بس اس تاک میں رہتے ہیں کہ کسی نے کسی طرح اسلام کو گزت پہنچا سکیں اس کے لیے وہ مختلف طرح کے ہیلے بہانوں تلاش کرتے ہیں مگر دنیا میں کچھ ایسے اللہ کے بندے موجود ہیں جو ان دشمنان اسلام کے ہر ہیلے کا مو توڑ جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں ایسا ہی ایک شخص جو ڈاکٹر زاکر نائک کے پاس بھی آیا جس نے لیکچر کے دوران سوال کیا وہ شخص پوری تیاری کے ساتھ آیا تھا اور اس کا ارادہ یہی تھا کہ وہ اپنی باتوں اور دلیلوں سے ڈاکٹر زاکر نائک کو پچھاڑ دے اس نے گفتگو کا آغاز ہی بھجن سے کیا اور بھرے مجمع میں مذہبی بھجن گا کر سوال کیا اس کے پاس ایک لمبا پرچہ تھا جس کو وہ اسی مقصد کے لیے لیا تھا وہ ڈاکٹر زاکر نائک کی کہی باتوں کو انہی پر پلٹ دے اور ان کی کہی باتوں کو کسی طرح جھوٹا ثابت کرے اس شخص نے ڈاکٹر صاحب سے جو گفتگو کی آپ کو ہم اس کا ہندی اور اردو ترجمہ کر کے سناتے ہیں ناظرین اس شخص نے دعویٰ کیا کہ وہ لیکچرار ہیں اور مختلف مذہب کا مطالعہ بھی کرتا ہے اس نے ڈاکٹر زاکر نائک سے مخاطب ہو کر کہا کہ ویدہ کی بات کرتے ہیں میں سریمہ بھاگو گوتم کا ذکر کرنا چاہوں گا جس میں لکھا ہے کہ برہما کی پیدائش عربوں مرتبہ ہوئی اور ویدہ تب ظاہر ہوئی جب برہما کی پیدائش ہوئی تو لٹریچر کے مطابق برہما کی عمر تین سو گیارہ کھرب چالیس عرب سال تھی میں نے برہما کا ذکر اپنے سوال میں اس لیے کیا کہ ڈاکٹر زاکر نائک ہمیں ویدہ کا حوالہ دے کر بتاتے ہیں کہ خدا کی کوئی تصویر بوت یا امیج نہیں ہے مگر اسی ویدہ میں یہ بھی لکھا ہے کہ خدا کی شبی موجود ہے میں جو حوالہ دے رہا ہوں وہ برہما سمیتہ سے ہے اس میں لکھا ہے کہ سب سے زیادہ عظیم ہستی کرشنا کی ہے وہ علم کے خزانے سے مالا مال ہے اور اس کی فورم یعنی شبی موجود ہے اور میرے پاس اور بھی حوالے ہیں جن میں لکھا ہے کہ خدا کی شبی ہے ناظیم یہ سوال انتہائی لمبا ہے مگر آپ کو اس پوری صورتحال سے آگاہ کرنے کے لیے ہم آپ کو یہ سوال سنا رہے ہیں اب یہ سوال سنیے پھر ہم آپ کو آگے کا احوال بتاتے ہیں چیچیک ہے طور پستہ اور بھی حالت discipliniا میں آپ اس نے زیادہ کا مطلب ہوں. لذا اس میں مطلب ہوں. لیے اپنے کا ذکر حالت کروں گا. اپنیشات کے ساتھ میں نے شخص فرمتدار کیا. اپنیشات کے لئے ویشوپانیشات کے لئے. لیکن میں سکتا ہے. سرمات بھغافظم. السلام 3.11 تک ساتھ 35 موسیقی 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 5. دعوی رسول ویسوارو پرامکرشنی ستناکہ سچتا جانند analyze فکرہات آنڈیر آدیر گووicting سرفا کارنم کارنم سپرین کارنم خورنم JI�ورا پرامکرشنی اکرشنی ہے سپریم پیشنی کوتران، کارنم اکرشنی is the supreme پیشنی کارنم خورن مجھل سچتا جانند کا سچتا جانند یچوی سچتا جانند جلل میگرہ ڈاکٹر زاکر نائٹ نے بڑے تحمل سے اس شخص کا لمبا سوال سنا اور مائک پر آتے ہی پہلی دلیل میں اس کے سارے حوالہ جات کے پرخچے اڑا دیئے ڈاکٹر زاکر نائٹ نے پوچھا آپ کس ویدہ کا حوالہ دے رہے ہیں اس نے بتایا کہ سمیتہ بھگوتم کا حوالہ دے رہا ہوں تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بھائی سریمہ بھگوتم تو ویدہ ہے ہی نہیں ویدہ چار ہے رگ وید یاجر وید سام وید اور اسروہ وید اس شخص نے یہ سن کر کہا کہ ہاں میں اس پر یقین کرتا ہوں مگر سریمہ بھگوتم برہما کی تفسیر ہے تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ ویدہ کی تفسیر نہیں جو ویدہ کے اندر لکھا ہے اس کی بات کریں اگر ہم قرآن کی تفسیر پر جائیں تو وہ تو انسانوں نے لکھی ہے مگر جو قرآن کے اپنے الفاظ ہیں وہ اللہ پاک نے فرمایا ہے اس پر اس شخص نے بات کٹنے کی کوشش کی مگر ڈاکٹر صاحب نے اس شخص کو چپ کر آیا اور کہا کہ آپ نے سوال کر لیا اب میری سنیں اور اپنی بات شروع کی اگر دونوں ویدہ میں کوئی فرق ہو تو آپ شروع کی کو مانیں گے سمرتی کو نہیں کیونکہ شروع کی کا درجہ زیادہ ہے ایسا ہی قرآن کے ساتھ بھی ہے ہمارے پاس قرآن اور حدیث ہے لیکن اگر دونوں میں کوئی فرق آئے تو ہم قرآن کو مانیں گے حدیث کو ایک سائیڈ پر رکھ دیں گے اور اسی لیے میں آپ کی ویدہ کی بات کر رہا ہوں کوئی سمرتی ویدہ سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی یہ ساری بات میں وحی کر رہا ہوں جو ہندو سکولرز کرتے ہیں اگر آپ ویدہ کو پڑھیں تو اس میں لکھا ہے کہ خدا کی کوئی شبیہ نہیں سمرتی میں خدا کی شبیہ کی بات کی گئی ہے شروطی میں ایسی کوئی بات نہیں لکھی اگر سمرتی میں لکھی ہے تو یہ غلط ہے کیونکہ سمرتی شروطی سے اوپر درجہ نہیں رکھ سکتی اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ویدہ کا حوالہ دیا ہے اور ایک ویدہ ایک بات کرتی ہے دوسری ویدہ دوسری بات تو ویدہ کے اندر ہی تضادات پائے جاتے ہیں آپ ایسی کتاب کی پیروی ہی کیوں کر رہے ہیں جس میں تضادات ہیں کہ جام دلائل سنکر حال میں ہر شخص تالیاں بجانے پر مجبور ہو گیا اور اس شخص سے کوئی جواب نہ بن پایا ناظرین آپ بھی یہ مناظر دیکھیں جس میں بھی اور کووڑ کرتے ہیں تو اب صرف حال کیمچنے میں جلعاں اپس شرائیں منا شمعیٰتی اور اتحاص جلو اس کی بات کرنا تو عنہ شمعیٰت اور اپنے کیوں لیکن پر زیادہ اپنے کا اکسام رناحہم ہم Ex homokaہ مقابلہ ہم院 اپنے کی تحلید ہے یہ اس کے وعدے قوال دعیوںہ میں جو محکم اپنے کا اپنے کا اپنے کا شمعیٰتی ہے جو مسکرش تکوں کا اپنے کا اپنے کا اپنے کا قوال دیتا ہے واقعائی روی واقعی روی اس کے بعد ڈاکٹر زاکر نائک نے اپنے انداز میں اس شخص کو چیلنج دیا اور کہا کہ آپ مجھے قرآن کے اندر کوئی ایک بھی تضاد دھون کر دکھا دیں قرآن میں لکھا ہے کیا وہ قرآن کو نہیں سمجھتے اگر اس میں کوئی بھی تضاد ہوتا تو یہ اللہ کا کلام نہ ہوتا ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ اگر کسی کتاب میں تضاد ہے تو لازمی بات ہے کہ وہ اللہ کا کلام نہیں ہے ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن بائبل اور ویدہ ایک جیسے نہیں اور میں یہاں بھائی چارے کا پیغام دینے آیا ہوں مزید تقسیم کرنے نہیں بہت سی چیزیں ہیں جو ویدہ میں ہیں اور میں ان کو نہیں مانتا تو میں آپ سے بھی نہیں کہتا کہ ہم تینوں کتابوں میں تضادات ڈھونڈیں بلکہ ہمیں یہ کرنا چاہیے جو چیزیں تینوں کتابوں میں ایک جیسی ہیں ان پر تو عمل کریں جو قرآن اور ویدہ میں ایک جیسی چیزیں ہیں ان کو فالو کرنا چاہیے کیونکہ آپ کے نزدیک ویدہ اور میرے نزدیک قرآن سچی کتاب ہے تو جو چیزیں دونوں کتابوں میں مشترک ہیں اس پر تو ہم کو ماننا چاہیے کہ وہ خدا کا کلام ہے آپ کیوں ان چیزوں کو نہیں مانتے کیونکہ ان کے پیچھے بھاگتے ہیں جو تقسیم پیدا کریں آپ مجھے کہہ دیں کہ قرآن میں یہ لکھا ہے اور تم اس کو نہیں مانتے میں آج ہی ماننا شروع کر دوں گا اگر آپ ویدہ کو خدا کا کلام سمجھتے ہیں اور عیسائی بائبل کو خدا کا کلام سمجھتے ہیں تو کم سے کم اس کو مانیں اور اس پر عمل تو کریں دیانند سرسوتی کے مطابق ویدہ تیرہ کروڑ سال پرانی کتاب ہے لیکن آج کلکہ سکولرز کا ماننا ہے کہ ویدہ زیادہ سے زیادہ چار ہزار سال پرانی کتاب ہے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے کہ ویدہ کس پر نازل ہوئی اور دنیا کے کس حصے میں نازل ہوئی اس کے باوجود وہ یہ سب نہیں جانتے مگر ہندو یقین کرتے ہیں کہ ویدہ مقدس کتاب ہیں تو میں ان کے خیالات کی عزت کرتا ہوں تو ویدہ میں لکھا ہے کہ خدا کی کوئی شبیہ نہیں ہے تو آپ کو اگر ویدہ میں تضادات نظر آتے ہیں تو آپ کو ان کی وجہ جاننی چاہیے کیونکہ اگر کوئی کتاب خدا کا کلام ہے تو اس میں کوئی تضاد نہیں ہو سکتا کا مدھر خلقہ صدی اللہ کاrum 기자 ہم هذه اللہ کےlawانے نظر ہے کہ وہ اللہ س assistant بہت سے ہاتھ ہت کر رہے ملہ ملالدان ڈیرBERG کی زین کے لئے ڈیر beetle اورﷺ میں چلEven سے ہم کرنے کے لئے لandomہ سے کتاب خانتے ہیں جو ہمیں نفس چلی ملالدان ی یہ رہے ہیں ہیں کہuni نے دنیا countless پر مول اور ہم سے ہم تو عonto ف30 دوسرہ کو آن ا، کوئی بريضہ لوcelی کی ظcı ہے جب ہم یہ جانب ہم جانب کچھا ہے وہ پر پر کچھ کا پر 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 چاله جب ہم کچھ پر ہمی کچھ اختیام لیکن ہم دلاؤنے سے جانب ہم بلکہ بڑا رحلی تک کچھ رہا ہے کیونکہ یہ کیونکہ بھی دیہترہا ہے میں اس میں سمعت مجدی کے ساتھ کیونکہ میں اگرانے دلائے ہیں ہم دلاؤنے سےٹھا کروں اور آپ کو معنا لئے جب میں نے انترداد کی اعطان کرنا ہے ٹھا تھا مستیوں کو کمننوں کا لبا جانب ہے دکٹر زاکر نائک نے اس شخص سے گفتگو کرتے ہوئے کہ بائبل کی بھی میں عزت کرتا ہوں مگر اس کو سو فیصد خدا کا کلام نہیں مانتا اس میں خدا کا کلام ہے پیغمبروں کی باتیں ہیں تاریخ دانوں نے اس میں تبدیلیاں کی یہاں تک کہ اس میں پورنوگرافی بھی ہے بائبل کے کچھ حصے ہیں جن کو پڑھنے کے لیے آپ مجھے لاکھوں ڈالر بھی دیں تو میں نہیں پڑھوں گا کیونکہ میرا دین مجھے ایسی چیزیں لوگوں کے سامنے رکھنے کی اجازت نہیں دیتا جہاں تک قرآن کی بات ہے تو آپ اس کو بیوی بچوں دوستوں لوگوں کے سامنے پڑھ سکتے ہیں اس کے الفاظ ہی اتنے خوبصورت ہیں یہ بدقسمتی ہے کہ لوگ چرچ اور مندر کو بغیر سوچے سمجھے سچا مان لیتے ہیں ہمیں ان سے ثبوت مانگنے چاہیے کہ جو بات آپ کر رہے ہیں وہ واقعی صحیح ہے یا نہیں یہ جواب سن کر اس شخص نے پھر ڈاکٹر صاحب پر تنقید شروع کر دی اور کہا کہ آپ تو ویدہ کے علم کو محدود کر رہے ہیں ہمیں تو ہر چیز جس میں علم ہے اس پر عمل کرنا چاہیے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ویدہ چار ہزار سال پرانی ہے میں آپ کو بتا دوں کہ لفظ ہندوئزم چار ہزار سال پرانا ہے سناتن دھرم نہیں تو ڈاکٹر صاحب نے اس شخص کو کہا کہ آپ کو ہارٹ اٹیک ہو تو آپ دل کے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے یا ایک جنرل فزیشن کے پاس اس شخص نے بات کو پھر گھومانے کی کوشش کی اور کہا کہ ہو سکتا ہے جنرل فزیشن کے پاس زیادہ تجربہ ہو یہ سن کر ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ مجھے صرف یہ بتائیں کہ آپ کی والدہ کو دل کا دورہ پڑھا مجبوراً اس شخص نے کہا کہ میں دل کے ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا تو ڈاکٹر صاحب بولے بلکل آپ کو دل کے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے تاکہ وہ آپ کی والدہ کی جان بچا سکے اسی طرح سے شرطی اور سمرطی بھی ہیں شرطی کا درجہ اوپر ہے سمرطی کا نیچے تو اس طرح سے سوچیں کہ شرطی کا زیادہ درجہ ہے تو شرطی کو ہی مانیں گے سمرطی کو نہیں اب آپ کے سوال ہندوئزم کی طرف آؤں تو آپ کو بتا دوں کہ جواہر لال نہروں نے اپنی کتاب میں کہا کہ ہندوئزم کا وجود عربوں کے ہندوستان میں آنے سے پہلے تھا ہی نہیں اب gyda جools وے میں دوسida خوز me Randy ڈینے اور کگ epošل ملکہزی advراہ کو تدور آپ کو ملکہی پر کر点ا ہے پوری پوری کوثر مدارہ دھائی کے ساتھ پوری ملکہ فرمد ویسے دار میں ملکہ فرمد اور ملکہ فرم دلکہ ملکہ فرمڈے کوئی معجلام gedaan ہے بھ tähän走ر میں کوئی وagers ملکہ już ملکہ فرمکہ کوئی وسلامką جیسے دیو ڈیم شایڈی ڈیم ڈیمreichen کی ب یا م mel ڈیمٰی ڈیم مشاید خانسی مل ڈیم کی بھی مؤسد مهاجی خانドンُک انظم مؤسد ایمisha ڈیم کےпیаются میز کی بھی قیم آنشان کی بند ہمviewn ہےрыв میں بابی capitalان مجو ب Jose PDFalu بند انو آنشان جو المسپقات پر ؟ فعی maximی دلی دیم است شورط یا کے ساتھ郑ر تخبر رو میرد دوستو ڈاکٹر زاکر نائک کی گفتگو آپ کو ایک ایسی لگی ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجئے گا اپنا خیال لکھئے اللہ حافظ